بسم اللہ الرحمن الرحیم چند ماروزات میں ناچیز تو ساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صادر فرما وے سمجھن سمجھان دی اور عمل کرن دی توفیق بخش جنہ دوستان ہیں یہ بزم اور محفل سجائیے اللہ انہ دے نیک ارمان پورے کرے اور انہ دے محفل کو بزم کو دعوت کو احتمام کو انتظام کو خیرات کو اپنی بار گائے چاہاں اللہ پسند کر کے نجات دا ذریعہ بڑھنوے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک آپ نے فرمایا کہ مومن دا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے ناالی آپ نے وضاحت فرمائی کہ مسئلہ کیا ہے اور تاجب کیا ہے دعائیں چیزیں دی آپ نے وضاحت کی تھی پہلے آپ نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے مسئلہ اے دشن ہے معاملہ اے دشن ہے کہ اللہ تعالی نے بندے دی زندگی اچھ ڈو چیزیں لازم رکھیں بندہ قاک پتی ہوئے یا لاک پتی شہری ہوئے یا دیہاتی سونہ ہوئے یا کوجہ ذہین ہوئے یا پاگل امیر ہوئے یا غریب ودا ہوئے یا چھوٹا عربی ہوئے یا عجمی مرد ہوئے یا عورت راب نے ہر بندے دی زندگی اچھ ڈو چیزیں ضرور رکھیں نمبر ایک ڈوک نمبر دو سوک ہوئے بندہ تے آکے میں ڈکھیں کہ پاک آئیں نہیں ہو سگدہ تے ہوئے بندہ آکے میں کوئی آج تا کوئی سہولت نہیں مجسر ہوئی یہ بھی نہیں ہو سگدہ بندے کو اللہ تعالی ڈوکھ بھی دیں دے اور بندے کو اللہ تعالی خوشی بھی دیں دے سوکھ بھی دیں دے وَأَنَّهُ وَأَذَحَكَ وَأَبْكَا اللہ نے اپنی ایک صفت رسائی ہے کہ میں حسین دا بھی ہاں تے میں روین دا بھی ہاں روان جڑھائے دوکھ دی نشانی ہے اور حسین جڑھائے اے سوکھ دی نشانی ہے خاص کر رات دین دا جڑھا نظام ایک کائنات ہے نا اے دلیل ہے کہ ہمیشہ دھیرے بھی نہیں ہوں دے تے ہمیشہ روشنی بھی نہیں ہوں دی آخر کار روشنی دا بھی اختتام ہوں دے تے آخر کار اندھیرے دا بھی اختتام ہوں دے تے گرمی اور سردی بھی دلیلیں کہ بندے دی زندگی جڑی ہے وہ ہکے ناہج تے یا ہکے معاملے تے نہیں رہن دی اے تتوکھو ساکھو سارے کو با خوبی سمجھنا پوسی کہ دوکھ تے سوکھ زندگی دا حصہ نہ بہت بڑا پیسہ دوکھ کو بچا سکتے اور نہ ہی بہت بڑا پیسہ سوکھ دا ذریعہ مان سکتے اے اللہ دا معاملہ ہے اور بندے دی زندگی دی نیچرن اے معاملہ دے شے نبی سے پہلے آپ نے فرما ہے مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے معاملہ کیا ہے معاملہ ہے کہ دوکھو بندے دا حصہ ہے سوکھو بھی حصہ اچھا بہی دے جہاں جب کیا ہے تاجب کیا ہے آپ نے فرما ہے تاجب ہے کہ مومن ہے جڑا بندہ ایماندار ہے جڑا بندہ ویسے تہار بندے دی نیچر ہے دوکھ سوکھ لیکن جڑے بلے ایماندار بندے تھے دوکھ آوے یا سوکھ آوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عجیب ہے تاجب ہے کہ مومن بندے تھے دوکھ آوے تاں بھی مومن بندہ اللہ کے عجر پاکڑ دے ثواب کما کردے جے مومن بندے تھے سکھ آوے تاجب ہے کہ سکھ کچی مومن بندہ اللہ کے ثواب تھے عجر بہا کردے عجیب ہے یا نہیں لوگ تکلیف زندگی تا حصہ ہے سکھ بھی حصہ ہے لیکن جدا مومن بندہ ہے وہ ڈیفرینس ہے تھوڑا مختلف ہے یہ لوگ کچی اللہ کے عجر پہندے سکھ کچی اللہ کے عجر پہندے ولہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ لوگ مسئیبت تکلیف غم میں چاہی کو اللہ عجر کی میں دیں تے سکھ کچھ اللہ ہی کو عجر کی میں دیں اور بعض لوگ پتہ کیا ہے نا ڈکھ کچی عجر کے محروم ہونن تے سکھ کچی عجر کے پتر دی شادی ہے ہی ہفتہ پورا نماز دے نیڑے نہیں گیا خوشی اچھے یہ کو ثواب کیا ملنے تے ہتھو اللہ دی نراز کی مولگی دی کھڑے انہیں علامہ دھیر سارے مسائل ہیں اصلا بعض دفعہ خوشی اچھے عید علی مارتوسان لٹھا کرو عید اگر جمعہ علی دین تھی پوے جمعہ وز کل یہ خطیب ہی پڑھنا گڑا ہونا کیوں نہیں وے آگے یہ دہ نیوارہ وز وڈہ دینیاں جمعہ دی چھٹی یا زوردی نماز تے چیک کی تا کرو یعنی بعض لوگیں دی یہ نیچر ہے خوشی اچھے بجائے اللہ کے ثواب پاون دے اللہ کو نراز کر کھڑ دا اور ڈکھے چی لٹھا کرو لوگ تو بھی سے بھی کیوں نے آیا بھئی سیرہ دردامہ نماز تے نہیں آسا گیا بخار آئی مستہ میری طبیعت علیلہ تب آئی علالہ دی وجہ تو نہیں آسا گیا میری فوت کی تھی یہی میں مسجد نہیں آسا گیا یعنی ڈکھے چی محروم جرک لیکن آپ نے تخصیص کی تھی ہے آپ نے مقید کی تھی ہر بندہ نہ آپ نے فرمائے جیڑا ایماندار بندہ ہے مومن بندہ ہے شکل دب ہمیں کوئی ہے مال دی حیثیت نال بھمیں اندھی کوئی بھی حیثیت جیڑا بندہ مومن ہے جہندے دلچ ایمان ہے اندھا معاملہ آجیب ہے جیڑے بھلے ڈکھے آوے جیڑے سوکھے آوے سونا وضاحت فرماؤا جناب نبی مقرم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی جیڑے بھلے ڈکھے آوے مومن سبر دا پہار بڑھنے دے جیڑے سوکھے آوے مومن شکر گزار بڑھنے دے اللہ دوہنے سورتے ہیں چیزیں کھاتے ہیں سواب لیکھ چھوڑھنے گویا کہ تعلیم ڈیتی میں دی پھئی ہے اہلِ اسلام کو اور مسلمانہ کو جیڑے بھلے ڈکھے آوے سبر کرو حصہ ہے بھئی تو نہیں زندگی دا سردی کو برداشت کرنے ہے یا نہیں سے کرنے کیونکہ حصہ ہے زندگی دا گرمی برداشت کرنے ہے یا نہیں سے کرنے انہاں توڑ گلنے بھوکھ برداشت کرنے ہے یا نہیں سے کرنے اللہ دے والے ڈکھ تکلیف مسیبت ازمیش گھاٹا خسارہ اے تا حصہ ہے میاں زندگی دا اونچ نیچ اتار چڑھاؤ نشیب و فراز اے تا میں تری زندگی دی نیچر ایچ شامل کر دیتا تیدا حق بندے تو سبر کر کیا ضرورت ہے تے کو خود کشی کرنے دی کیا ضرورت ہے تے کو ہاتھ تے کلوار اسلحہ اٹھا کے خود اپنے انتقام اور بدلے گنن دی کیا ضرورت ہے تے کو کہیں دے سامنے آنے اور اکھی کرنے دی کیا تے کو سادی عدالت تے یقین نہیں کیا تے کو مالک یومی دین علی آیت کریمہ سمجھ نہیں آئی کیا تے کو والوزن و یوم ایسن الحق اللہ ترازو سمجھ نہیں اندھا اصا بغیر ستون دے آسمان نہیں کھڑایا کیا تیرے مسئلے کو اصا کافی کیا تے کو کافی نہیں تے کو چاہی دے تو سبر کر تیری تھوڑی جی زندگی ہے بلبلہ تیرہ زندگی دا روح والا میڑے ہاتھ چھے ریموٹ کنٹرول میں کتھا ہی تیری کی چیگھوٹ سکتا ہوں تے کو کیا ضرورت ہے آپ نے انتقام گھنن دی آپ نے فینس لے کر آنے دی میں اللہ دی تعلیم ای لکھ مصیبت تکلیف گھاٹا خسارا یا مزاج دے خلاف کوئی معاملہ پیش آوے سبر کیتا کر اور جیدے میں کوئی سہولت پہنچے سوک پہنچے والا شکر کیتا کر بس ایڈو کم چکر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترہ اتر رحمت نے مانگ کھولی راج لیکن یہ بڑا مشکل بے کوئی آکھن بڑا سا ہوکا ہے عمل کرنا بڑا ہوکا آدھیں بس مولی صاحبہ یہ حکم نہیں تھی سبر نہیں تھی بہ میں بی پی دا مریضا تک پتا ہے بہ جلے بی پی میں رہائی تھی میں میں کنٹرول کے میں میں تیرے میں دی وجہ تو پورا وسیب خراب ہے آدھیں میں کینے کنٹرول نہیں تھی تیرے کے کنٹرول نہیں تھی پوری حویلی ڈیسٹار پہ تیرے کو پتا کائی نہیں تیرے سبر نہ کرن دے اثرات پورے محول اور معاشرے تیرے تیرے کو نہیں پتا اللہ دے سبر کر ہون تو کوئی قرآن پاک سنے نا سننا چاہتے ہو قرآن میں منگوائے میرے سامنے موجود ہے انشاءاللہ اور ایمان اللہ بندہ جڑا ہے وہ تو قرآن سن کے ہی میں خوش تھی جو میں مچھی پانی ہی خوش تھی اللہ دے میں گواہی دینا ایمان اللہ دے سامنے قرآن جاہتا پڑھو ان دے ایمان چیز اضافہ تھی ان دے ایمان چیز اضافہ تھی سی ہوں دے پتا لگ سی میں کھوں دے دوچی پارٹی دے میں کوئی پتا لگ سی دوچی پارٹی دے نشانی ہوئی اللہ سنے قرآن سے دے سی وائزہ سوکر اللہ جڑے والے اللہ دے ذکر کیتا بانجے تھا جنہ دے دلے چیمان نہ ہو میں اللہ دے انہ دے ہاں سوڑ تھی مان پاگا دیکھ وہ ہک تھی گیا جہاں کچھی لگا پا دیکھ کام یہ رہیت رو ہنی نہیں کم ہے وہ مولی دیکھ شروع تھی گئی وقت مطلب ہاں سوڑے نا تاں تب سرا پیاتی دے متھے تے واتا آگئے تے ور تبدیل تھی گئے کسور میڈا تو آدھا نہیں ویڑا خالی ہے اندرو ایمان کے تے ہونڈے دے ہیں بھئی ایمان کہنا اضافی ہے کہنا ودھ دے کہنا گھٹ دے ہونڈ تو ساہی ہے سجی خبرین ہے گھڑا مائی ڈس ہے ساں بھئی کیڑا بند ہے تو ساں مدھا ہی تھا ہی جاجمنٹ کرنے پایا میں ہونڈ جاری بات پوری گفتگو کرنی ہے نہ میں کہیں کوئی کافر بناونے نہ میں کہیں کوئی یہودی بناونے نہ میں کہیں کوئی عیسائی بناونے نہ میرے کنے مشہینے فتوے علی میں جوڑا نایا اسلام دا پیغام ڈے مانایا ایجڈا وڈا پند کر رہایا سفر کر رہایا جو میں کہیں دی دیل ازاری کر کے ونیا تو میں بھی اللہ دے ہاں جواب دےیا میڈا کم کیا ہے میڈا کم کیا ہے مالی دا کم پانی لانگ وانتے مشکاں بھر بھر پاوے اگو کم بے میرے مالک دا رنگ لاوے یا نلا یہ تے اللہ دا کم بے نا لیکن کچھ ہیلا کرنا پندے سیانے آدھر اندھر ہرکاتے سے برکاتے گھار بیٹھے اندھر کشے نہیں اندھی کچھ تُسا ہیلا کرے سو کچھ میں کوشش کرے ساتھ اللہ انشاءاللہ رحمت کر دے سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللذین آمن اصبرو وصابرو ورابطو وطق اللہ وطق اللہ لعلکم تفلحون ایک ہو ہکی جاتے رکھو حضور حضور ایک ہو ہکی جاتے رکھو تھوڑی ہی میں کھولو چاہب اسوال چھوڑ دے ہو ایک ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اوہ اصل اکثر میکو جلے مل دن آدن حضور کیا حال ہے میں تہوں آکے حضور تکیہ کلام ہے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اوہ آیت کریمہ سمجھاؤں ابھی صحیح یا نہ سمجھاؤں کیا خیال ہے پڑھی دہم اللہ آدھا کیا ہی نیچ اللہ تعالیٰ نے اندر چار بات اندر سائن اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا Türkiye ایوہ اللہ ذینا آمنوں اے ایمانداروں اے ایمانداروں جی پروردگار اللہ نے فرمائے اسبرو پہلے میں اللہ دی تو اکو تعلیم تلقینے کے تُسا آپ صبر کی تا کرو تیٹو جی تلقینے وہ صابروں تے اپنے احباب کو بھی صبر دی تلقین کی تی کرو اپنے بالیں کو اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اپنے پیوما کو اپنے اولاد کو اپنے بھرامے کو اپنے دوستیں کو اپنے ہمشائیں کو اپنے عزیزیں کو اپنے رشتہ داریں کو جیند جنرل تورہ کنٹیکٹ ہے جنرل تورہ تعلق ہے جنرل تورہ رابطہ ہے آپ بھی صبر کیتا کرو تے لوگیں کو بھی صبر دی بات سمجھا ہی کرو تے تری جی بات ہے وارا بے تو تے صبر دے ہو تے استقامت اختیار کی تھی کرو جم گے کرو جتنا مردی معاملہ نازو خوئے والوی تُساں صبر تے جم گے کرو تے چوتھی باتے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ پاکے ڈر گے کرو اللہ پاکے ڈرے ہوئی کرو تے استقامت بھی اختیار کی تھی کرو تے لوگیں کو بھی صبر دایا کیا کرو آپ بھی صبر کی تا کرو یا اللہ نتیجہ کیا نکل سی اللہ دے ایمان دارو چار کم توہ دی ذمہ داری ہے صبر کرنا تے لوگیں کو صبر دی بات کرنا تے والو صبر دے ہو تے ڈٹ ونگے ہو تے نمبر چار اللہ دی زیادہ در پیدا کرنا اللہ دے چار کم چا کرو میں اللہ دا وعدہ چار لَا اللَّهُ کُمْ تَفْلِهُونَ میں اللہ پاک توہ کو کامیابی دے تاز بواد سو سوکھا کام میں کامیابی واسطے اے چار کام کرنا اچھا ایک بھی گال سمجھا ہوں توہ کھوں شور ہوئے چا اللہ پاک نے فرمائے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُونَ یعنی اللہ نے خطاب کہکو کی تے ایماندار کو کہکو تو کشہ سمجھے جائیے میں سمجھے نا اِنَّا مطلبِ صبر دی تعلیم ایماندار کو دیتی وے دی بھئیے صبر کرن دی تعلیم ایماندار کو دیتی وے دی بھئیے اِنَّا مطلبِ تَقْلِیف دا تعلق وی زیادہ ایمان دے نالون دے ازمیش دا تعلق وی آدھے میں کو آج تک بخار نہیں تھی آقی میں تھی وے جلے وے چھے ایمان کوئے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ولے سیرتے کپڑا بدی و دیان حضرتِ ابو سعید خدریہ دن سونا ایمیں لگ دے جی میں تو کوئی ڈبل بخار ہو گئے آپ نے فرمائے جی میں جی میں شان زیادہ ہو گئے اُوہیں اُوہیں تکلیف زیادہ ہو گئے جی میں جی میں ایمان زیادہ ہو گئے اُوہیں اُوہیں تکلیف تے ازمی زیادہ ہو گئے جی کو آج تک کوسا تے برہ نہ تھیا ہو گئے جی کو آج تک گھاٹا تے خسارہ نہ آیا ہو گئے جی دے اُوہیں اج تک ازمیش نائی ہو گئے سمجھیں دے اُوہیں اللہ راضی کہنی اللہ پاکہ دے ایمان آلے بندے مستے دوک تکلیفہ مسیبتہ آگے جنہ جنہ ہی مستے اللہ نے ایمان آلے کو خطاب فرمایا یہ آیت کریمہ دا مطلب ہے سبر کرنے کیا کرنے سارے بولو بزرگو تُسا نسو ہر بندہ سجن ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی بولیے بہتے ہو تُسا ہر شہے مزاج دے مطابق نہیں ہوتی ہر شہے مزاج دے مطابق نہیں ہوتی اے حسن تے والا پریشان تھی اللہ دے ندام ہے اللہ دے اُتھاں سبر کر اُتھاں شکر کر میں صرف تو کوئی سبر بیٹا سمجھے قرآن دے بی آیت سنانا قرآن سننا چاہتے ہونا سے تھاکتے نہیں ہوگئے یہ کعوار ہی لگے تھے سبر ہی آگ سکتا تو یہ تو کوئی کعوار لگے سبر کر آئے جو میں میں سبر کیتے رتو کا سفر کیتے میں کہے نووے سبر دھون دووے پوجھنا سکا جو مولینہ پوجھے جلسے تھے ہون دی ایسی تیسی کر رہے ہیں یہ دنیا ہے نخرِ باس آکڑخان مچھریج گنوے اے بہشتے سے گئے تھے ایسا فرانٹ سیڑتے ہو سو اچھا اللہ کرے تو آکو رب فرانٹ دے گئے آمین تے آگ چھوڑو آمین آکھو اللہ ساریاں کو جنت نصیب کرے لیکن جنت کی نے پہلے موت دازہ کا چکھنا بوسی جنت کی نے پہلے کچھ جنت ہے چھو ونجن آلے کام کرنے پوسن چلو یہی کو کام تے کروں کام اس کام صبر تے کروں کیا کروں بھئی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے دو جی آیا تے کریم آئے سمجھائے میڑا ارادہ ہے تو آکو کوئی نوڑا آئیتاں قرآن جا سمجھاؤں او تک اگر تساں تاگ گئے تھے اگو تے ترسوں جنات تاگ گئے تھے تو آڑا معاملہ تو آڑے دی میں تو میڑا میڑے دی میں کیونکہ میڑے وسیبچ تو آڑے وسیبچ میڑے محولچ تو آڑے محولچ چوری دی وجہ قتل دی وجہ طلاق دی وجہ ڈکیٹی دی وجہ گربان چھت پاون دی وجہ کیس دی وجہ سارے رولین دی وجہ کیا ہے سبر نہ کرنا اگر سبر آگئے مسئلے سارے ٹھیک تھی گا سبر آگئے تو ٹھڑا آگئی ہے سبر آگئے تو سمجھو مسئلے حل تھی گا باہ کفات کیا آدھے مرے کی جنہ برداشت نہیں ہوں سبر بندے دا سیوہ رہے سبر معاشرے دی اسلاحہ دا من بنیادی نکتا ہے سبر بندے دے چہرے دا نور ہے سبر قرآن دی تعلیم ہے سبر نبی پاک دی سیرت دا نا ہے سبر صحابہ کرام دے کردار دا نا ہے سبر نہیں تے بندے ہی نہیں سبر نہیں تے ایمان نہیں حوصلہ حوصلہ سبر کولڈان جڑا بندہ سبر کرے پہلا ہوں دا فائدہ ہے اللہ دے ماہو کو کامیابی دا تاج پوادنا آیت تے یقینی وے میں آپ کو گال کروں اٹھی سک دے ہو توسا آگ سک دے ہو مولانا ہی نہیں آکھنا قرآن دیدو جی آیت اللہ تعالی نے قرآن کرین دے اندر فرمائے اللہ تعالی فرمائے دے یا ایوہاللزین آمن استعین بے صبر وصلاح ان اللہ ما سابرین اے ایمان داروں وات ایمان داریں نگالے آہ ایمان داروں جی پروردگار اللہ دے اگر تو آکو میں اللہ کریم دی مدد دین لوڑوں میں مدد دین حکوم لوڑوں دیے جڑا ڈکھیں دی چکیے جب پسدہ پیا ہوگے اینا مطلب ہے تُسا ایمان داریں کم ہے اللہ دین مدد دین لوڑ پوسی جیا جیا اللہ پندی تے اللہ وال کیا کروں اللہ دے میں دے کے منگی کرو یا اللہ تیڑے کے کی میں منگوں اللہ فرمائے دے بِس صبر وصلاح تُسا ایمان کی تا کرو سبر دے پہار بڑھ گئے کرو تے نال نال نماز دی پابندی کی تی رکھو اینا فیدائے تیزی اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ دے اگر تُسا سبر چاکیتا اللہ پاک فرمینے مَا اللہ دا وَدَتْوَرِ نَال مَا اللہ دی مدد نُسْرَتْوَرِ نَال 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 نُسِ قرآن تا یقین ہی اللہ دی مدد چاہی دی تے کیا کرنا پوسی اوسلا اوسلا حاجی صاحب بزرگو اوسلا جلد بازی نقصان ہے ٹھڑے تھی وہ درہ جیڑے والے ٹھڑے تھی سو مسئلے سارے حل پہلی آیاتِ کریمہ چار چیزیں نہ حکمہ پنجمہ فیدہ دا سایا گئے سبر کر سبر دی تعلیم لے نَال تَتْوَنج نَال اللہ کے ڈر کامیاب نکرس روچی آیاتِ کریمہ اگر تے کو فصل واس تے مدد دی ضرورت اولاد واس تے مدد دی ضرورت دوکھیں جب پاس گئیں کیسیں جب پاس گئیں تکلیف ہے جب پاس گئیں پریشانی ہے جب پاس گئیں تے کو یقینا مدد دی ضرورت پوسی اللہ دے والے ایڈے اوڈے ونجن دی لوڑنی مدد میں دے کے مانگ تے میں دے کے مدد مانگن دا طریقہ ہی جیڑا معاملہ تیرے نل پیش آیا پہ اندھو تے پہلے سبر چکر تے نال نمازی پڑی رکھ اللہ دے ان اللہ ما سابرین میں اللہ دی مددی تے نال بلکہ آیت دا مطلب ہے میں اللہ تے دے نال ہوسا کون نال ہوسی اللہ کے میں تے دے نال ہا شارت ہے سبر کر سعودہ مانگا تا نہیں قرآن سننا چاہتے ہو تریچی آیت کریمہ سننا ہوا اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سارا سارے دسو کیا کرنا چاہیے دے بولو کیا کرنا چاہیے دے اللہ تعالی فرمائے دے صاف زرے ہے تا بڑا مشکل کم اتھا کوئی طرح میں کوئی طرح سارے شروع تھی ونجونا تے میں چاہ کرانا سبر پتہ لوگ میں ہو کیا دن اے خطہ مہی ہوئے اینا تھا روپٹہ ہی کہنے اے اے اینا کام نہیں اینا ایتھا ہی ہوویا نا وڈا بھیرا پھانا گھتی پیا ہوویا اے اے پتہ نہیں خطہ مہی ہوئے جڑا ایتا سبر کرے وہ کہیں کھاتے دنے اللہ سنہیں دے قرآن کے پچھوں جڑا سبر کرنا پہ اللہ ہی دا کیا کھاتا ہے پچھوں اللہ دے قرآن بھیکو لگ دے آج توالی چاست کوئی نہیں ہے آج تمہاشاللہ خوش نصیب ہو علاقے دے سارے سرداران موززین تشریف فرمائے میں شاید انہیں کو واز بیٹھا کرنا یہ سبر چا کرن تا کام ٹھیک تھی پوسی تے توسا ہی سبر چا کرو تا کام تاڑی دے دعائیں اتنا لوگ دیے ماشاءاللہ کچھ موززین تشریف فرمائے رہیم یار خانتوں توسا سارے لگ دے بھٹو خانی بڑی خریتے غریب کریا تھے انہیں وچھو کوئی نہ لبیا انہیں سرداریں لی شفکت ساری حوصلہ افضائی نال تھی پی ہے تے اے آج کس مدنال کٹھے تھے آج انہیں کو پورا دین سمجھا ہونا ہے انشاءاللہ تے تو آکو ہی تے تو آج سارک دیکھ کے میں کوئی سبر یاد ہے میں اپنے آپ کو آکے مولانا آج بڑا سبر کرنا پو سار تو آج رستیاں کو لو پتہ لگ دے جو مارکیج بڑا سبر ہے سڑک منی پی ہے انشاءاللہ رستیاں کے پتہ لگ دے نا لوگیں دے میراج دے کیا دے آلے ایک سیل دا مو اسمان تے آبیدہ زمین تے آبید لمحے تے آبیدہ انہیں مطلب ہے بندیاں دے دماغ ہی میں انہیں رستا ٹھیکا کسور سی لے دا نہیں بنجل ہے چلو بی آئی کو جنہ یہ علاقے آلے رال کے ہی کو چندہ چا کرن تا اللہ سواب دے سی آپ یہ کری تھے بی آئی کو جنہ سبے سوالہ سٹھن سواب تیزی نا تیزی رستے تو کنڈا ہٹا کے انتے ونجن علے کو اللہ آجر دے سی نبیدی حدیث ہے ہر کامس آئی حکومت تے چھوڑی پہ ہمیں گورنمنٹ کرے سی اور نہ جو کرے گورنمنٹ پا چڑھوں کیا کروں کم از کم بندہ اپنے رستے تھے ٹھیک کرے کتی لوگ ہو علاقے آلے کچھ ہاں ماشاءاللہ میں سارے نا دے دا آیا جے سارے ہمیں ڈارہ روپئی جمع کرو چاہا تے اللہ دی کہہ ہمیں رستے ٹھیک تھی بوسن اللہ برکت پیسی ہے انشاءاللہ لیکن کرنے کرنے ہی نہیں یاد رکھیں وہ ایک بندہ دعا پیا کرے مولانا اللہ ہی کبر سارے آکھیں نا آمین انہوں نے سکا پوترا کے بوسکے ان کو لو پوچھے نا میں گھڑا لہی تے دا تے اب با تو تہر آمین آکھیں ہوں گا کہ میں کو پتہ اب بے دیکھر تو تے دا بس دعا کرو اللہ ساکھو سبھر دے سبھر دے انشاءاللہ اگلی دفعہ سڑے سو رستہ پہلے بڑے سو پیچھیں سڑا یہ جیڑی خریت بٹوکوں کی تی یہیں خریت دا آدھ دی سایی رستے تے لاغے چاہت رستہ بڑے بوسے اللہ برکت پیسی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اجھ فرمائے جیڑا بندہ مشکلات مسائب تکلیفیں پریشانیتیں سبر کریں یا اللہ دنیا ہی تھا جیور نہیں نہیں دی سارے جتی مو اتی گا لیں اللہ دے نالان تُسا جیور و دے آکھو جیڑا سبر دا پہاڑ بنیا کھڑے اللہ دے میں اللہ دے کاغذیں جینا سٹیٹس کیا ہے اندھی حیثیت کیا ہے اندھی اوقات کیا ہے اندھی حققت کیا ہے اندھی قدر کیا ہے یا اللہ قدر کیا ہے اللہ فرمائے دے والا میں سبر و غفر اِنَّا ذَلِكَ لَا مِنَّا عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ کریم فرمائے دے جیڑا بندہ سبر کرے تے سامنے آلے بندے دی غلطی کو معاف کی تی کھڑا ہوئے مہیں ساری دنیا کو جو و دی آکھے بے پتہ و دی آکھے بے زمیرہ و دی آکھے جو جیوے و دی دنیا بکے و دی اللہ دے میرا قرآن آدھے جیڑا آکھ نیوہ آکھے اپنے سکھے بھیرا دے سامنے سبر دا پیالہ پیتی گھڑے جیڑا بندہ اپنے پیوما دے سامنے سبر دی آکھا جھکائی گھڑے اللہ دے جیڑا ہم سائے دے گھاتے خسارے تکلیف اڈے وانتے بھی سبر دا پہاڑ بنیا کھڑے ساری دنیا ایکو کو جو و دی آکھے میں اللہ ایکو سٹیٹس دینا میں اللہ ایکو ڈگری دینا میں اللہ ایکو تاج پھنینا یا اللہ کیڑا تاجیں اللہ دیں دا تارفیں جی میں اللہ کے پچھ دے اِنَّا زَالِقَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اللہ دے میں اللہ آرشتو گواہی دینا دنیا کائنا آتے چا کوئی بندہ اتنی ہمت اللہ نہیں جیڑا بندہ سبر کر کے ہمت کی تھی گھڑے کانڈ تھپیے راب نے راب نے کانڈ تھپیے تُو سائے کے بے پتہ ہے اللہ دے ہوئے ہمت علی ہمت علی دلے رے دلے رے اِنَّا زَالِقَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ایک قرآن میرے سامنے بھائی جان پڑھے لکھے ہو تُو سامنے میں طالب علماء جتی مرضی مولویں کلو پوچھ علماء بیٹھن تھے اللہ باکرے نمازی دے بارے نہیں آیا کیا نمازی نماز پڑھ کے ہمت دا کم کریں دے اللہ نے حاجی دے بارے نہیں آیا کیا حاجی پیت اللہ دا حاج کر کے ہمت دا کم ودا کریں دے اللہ نے سخی دے بارے نہیں آیا کیا سخی سخاوت کر کے ہمت اللہ کم کریں دے اللہ نے قرآن دی تلاوت آلے دے بارے نہیں آیا کیا کہ تلاوت کر کے ہمت دا کم کریں دے جیڑا بندہ ایٹ دا جواب پتھر نال نا دے وے جیڑا بندہ متے تے واتو نا پاوے جیڑا بندہ معاملات اپنے اللہ دے سپورد کر دے وے تے سبیر دا پہاڑ بن ونجے اللہ دے میں آرشتو اعلان پیا کرنے وے تے قرآن پیا بنے نے وے اللہ دے والا مان سابرا و غفرا ان نظر لکل میں ازم لو مو اللہ دے پوری کینہ آتے چا آسمان دے تلے زمین دے اتے میں اللہ کو جیڑا بندہ پسندے تے ہمت اللہ ہے وہی ہو بندہ ہے جیڑا اپنے اب بے دکاورتے سبیر دا پہاڑ بنیے کھڑے اللہ دے ہمت اللہ کھانے ترائے آیتاں تو آگو سنائی بیٹھا پہلے نمبر دے دے شم اللہ کامیابی دے سبیر کرنے دو جی آیت کریمہ دسیم اللہ آپ نال تھی پندہ ران دے جے بندہ سبیر چکر تیتری جی آیت دسیم اللہ دے میں ہمت دینا میں دلیر بنینا میں بہادر بنینا کیڑی شینر بولو کیڑی شینر بولو کیڑی شینر اللہ دی قسم سبیر بھونو رہی محمد صحیح بخاریے چے اللہ دے پاک پیغمبر دائک صحابی ہیں جے دا نا حضرت ابو طلح انساریے تے گھر والی دا نا سیدہ امو سلیمے اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہی تے وہ بیٹا وفات پا گئے لیکن وفات کی میں پاتی از اشادہ وقت ہے ابو جی نماز تے میں حضرت امو سلیمہ دیے دعا کرائے اللہ سارے بیٹے کو شفاہ لے اکھن لگے فکر نہ کر نماز تے لگے گئے نماز تے ہانتے پچھو بیٹا وفات پا گئے حضرت سیدہ امو سلیمہ نے اپنے پوتر کوئی میں چار پائی تے سمائے چا تے اتہی میں چادر چا پوائیے تے نالے میں بائے گئے نماز پڑھن دے بعد حضرت ابو تلہ گھرہ ہے کوئی واویلا نہیں کوئی چیخو پکار نہیں کوئی سینہ کو بھی نہیں کوئی سرچ مٹی سٹن نہیں کوئی دھار پٹکار نہیں کوئی آوازہ نہیں حضرت ابو تلہ سلام کی تے امو سلیم نے سلام دا جواب دی تے تے نالہ کھن لگے پونی ملوے سی حضرت امو سلیم نے پونی پیش کی تے نالہ کھن لگے کھانا ملوے سی حضرت امو سلیم نے کھانا پیش کی تے حتیٰ کے حضرت ابو تلہ اپنے بستر تے سنمن لگے تے حضرت ابو تلہ نے حق کے زوجیت ادا کرن دا ارادہ چکی تا تے امو سلیم کو اپنے بستر تے آوازہ تی حدیث پا کے چندے حضرت امو سلیم نے خامن دی نافرمانی نہیں کی تی بستر تے لگی گئی اپنے خامن دی فرما برداری کی تی حق کے زوجیت ادا کی تے ساری رات بھئی گدر دیئے شریعتہ دیئے ماں کو پتہ پوتر فوت ہو گئے ابو کو پتہ ہی نہیں لگیا اللہ دے امو سلیم نے اپنے پوتر دی جدے گی تے اتنا کمال صبر کی تے کہ کائنا تے چتنا کہیں صبر نہ کی تا ہوسی فجر دا ٹیمہ حضرت ابو تلہ وضو کر کے مسجد نبوی اچھ اللہ دے پاک پیغمبر دے پچھو نماز پڑھن پہنے تے حضرت امو سلیم روکے آ دیئے مرے سر دے تاج نبی پاک کو اطلاع دیتی آوائے توڑا بیٹا وفات پا گئے پورے چونہ گھنٹے گزر گئے عجیب سبے رہے بھئی اتنا اگر نہ رووے نہ کوئی دھار دھار نہ کرے اوکو پیچھے ڈراما بنا گنا پندے تریمتی ہیں جتو سنی فوتکی کی تے تھی فوتکی علی مائی شودی بے ہوش ہوندی اوکو پتہ ہی کہنے ہونا بیاں جنیاں نو کانتے ہاتھ رکی میاں خام خائم ہیں چوتھے گھر تک آواز بینیے گھر کہنے رہے مسلمانے رہے آکھی چوہانچہ آمنا اے اللہ دی رحمت ہے لیکن موں کھول کے بابا کرنا اے بے سبریے اے قرآن اور حدیث دی تعلیم دے خلاف ہے حضرت امو سلیم نے پتہ ہی نہیں لگا رہی تھا حضرت ابو طلحہ دا وضور رک گئے اکھنگن امو سلیم کیڑے ویلے فوت تھا اکھنگن گئے رات تُساں عشاء آتے ہاوے او تو اوہ لے دا فوت تھی گیا اکھنگن گئے اوہ کملی اللہ تیرے اوہ تیرے اپنی رحمت کرے تائمہ کو لشا کیوں نہیں جیڑا جواب ابو سلیم لیتے اوہ جواب کو پلے پا اوہ جواب اپنی دھی کو سمجھا اوہ جواب اپنی بھیڑ کو سمجھا اوہ جواب اپنی بیوی کو سمجھا حضرت امو سلیم آدیئے میں نبی سیندہ کلمہ پڑھے میں کوئی یقینہ قرآن ریلی پڑھ دیا قرآن ویہو کو جا دے جلے مصیبت آوے سبر کرو میں کوشش کی تھی میں دیکھا تھا صحیح میں سبر بھی کر سکتی ہے یا دا تے نال میں کہ میں تے چلو بے چین ہاں میں نال اپنے سرد تاج کو بے چین تا نہ کرا میں اپنے شوہر کو تا بے چین نہ کرا حضرت ابو تھلہ رون دے گئے فاجی کے نبی پاک دی نماز چرا لگے تے نماز دے دوران رون دی آواز آئیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون آئیں آدھے اللہ دے نبی میں ابو تھلہا آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہیں آدھے اللہ دے نبی میرا پتر فوت ہو گئے امام کہنات نے فرمایا کیڑے بے لیں آدھے رات اشاد ٹیم آپ نے فرمایا رات دستیں آ اسنوں کو دفن کرنے ہوا آدھے اللہ دے نبی رات کی میں نسان میری گھر والی نے بھی میں کو نہیں لشا حضرت امو سلیم نے چپ کی تیرائے گئی ہے حق کے زوجیت بھی ادا کرائے سے روٹی بھی کھوائی ہے سے میرے پیریں دی جھتی بھی لائی ہے سے نال پانی بھی پیش کی تیسی ہے صحابہ کرامہ دن حضرت ابو طلعہ آپری گھر والی دا سبر بیٹا دسے نا اللہ دے پاک پیغمبر مسلح امام مطبع کے روندے بیٹھے تے آپ نے آسمان کے ندرہ کر کے فرمائے اللہ گواہ تھی وائی ہے حضرت ابو طلعہ دی گھر والی نے سبر کران دا حق ادا کر دیتے انہ نے میرے کلمیں پنا دا حق ادا کر دیتے اللہ سبر دے بدلے انہیں کنرینہ نیم البدل اولاد دے حضرت نبی پاک ویاں کھنڈا گے اے ابو طلعہ مبارک ہو وی میں بھی بڑی تاریخ پڑی ہے اللہ نے میں کوئی قرآن ہے جب پچھلے لوگیں دے بڑے بڑے کسے سنیں اے ابو طلعہ مبارک ہو وی آج تا کتنا کہیں سبر نہیں کیتا جتنا تریزہ ہو جاتے گھر والی حضرت امو سلیم نے سبر دا حق ادا کیتے اللہ دے قرآن دی چوتھی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمَرَاتَ وَبَشِّرِ سَابِرِ اللہ قرآن اے جا دے وَای مِنَا مَا اَزْمِنَا تو تیڑا حاق کے تو سبر کر جلے فینس لے میڈے ہاتھ تے چند تم اپنے کیوں کرنے اللہ دی قسمیں کچاریاں بھریاں پہن کچیریاں بھریاں پہن عدالتاں بھریاں پہن بے سبرے لوگیں دانا تھی جائے نکی جی گالتے قتل کر دیتا ساری زندگی جیل گزاری ساری زندگی آ پی رولیا تو اوکوں ہی رولیا ڈوٹ ابر برباد تھی گا بے سبری دی وجہ توں سارے جواب دے ہو کیا کرنا چاہیے دے سارے بھائی جان قرآن پاک جہاں چاہ رہتاں تھی گا کیا کرنا چاہیے دے بولو اللہ تعالیٰ قرآن چاہے دے میرے نبی سی بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے حضرت خباب آگا تے ایم کابڑے ودین تا پریشان تھے ودین آدھے اللہ دے نبی اید سوان اللہ سنی حق نہیں فرمایا حق ہے تُسنا سچے نبی نہیں ہوئے فرمایا خباب میں بھی سچا نبی ہوں قرآن سچی کتاب نہیں اور فرمایا خباب قرآن بھی سچا ہے کیا مسئلہ ہے اچھا اللہ دے نبی اید سو آسانے کے سچا دین نہیں فرمایا سچا ہے کیا آگنا چاہے نہیں حضرت خباب نے اپنے کانڈا تو چولا لہایا تے اپنی کانڈا دیکھائی بوٹیاں علیدہ تھی ہیں پیان تے حدیاں علیدہ تھی ہیں پیان آدھے اللہ دے نبی جدہ کلمہ پڑی ایسے دنیا جیور نہیں دے دی بلال حبشی کو دیکھو چاہ روزو ابو جاہل دی پکڑے چاہ خبیب تختہ دار تے چڑھ کے شہید تھی گے حضرت عثمان کو درخت نالباد کے اندھے سکے چاچے تلے پانی چھوڑ دیتے کیڑے مکوڑے ہیں چاہ اللہ دے نبی مطا ناصل اللہ حق سادے کے کٹین دے یہ سب ہیں نبی زیور میں خباب پہلے اپنی کانڈا دورتے گھر جملے سنی حضرت خباب آدھے نمائے کانڈے کی تھی نبی پاک نے شہادت علیہ و لینال اپنی لواب مبارک کر دے انہاں تا میری کانڈ دے زخمیں تے لینے انہاں اینے لگ دا حاج میں این جاتے میں کو زخم کریں تھی اینہوے مرہم پٹی پیتی دیئے اللہ دے قسم ایک کائنات دیا ساریاں مرہم پٹیاں قربان کران آمنا دے لال دی این شفاہ والی لواب تو فرمایا اینے سکون پیاں ملدا سونے دا ہاتھ تے سونے دی لواب جیڑے جیڑے زخم گہرے آر اللہ دے پاک نبی اللہ دے پاک نبی لواب لینے آر تے زخم ٹھیک تینہ تے میں تا خوش نصیبی کے روندہ بیٹھام تے نال میں کو نبی سے ایڈو لواب لانے نا تے نال فرمانے نا خباب پہلے دورے چے جیڑے لوگ اسلام قبول کرنا دین قبول کرنا انہ کو آرے دے سامنے راکے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ویندہ لیکنو بے سبرے کانا تھی نیان انہ کو لٹا کے لوہے دیاں کنگیاں پھیر کے انہ دی چمڑی ادھوڑی ویندی آئی لیکنو بے سبرے کانا تھی نیان انہ دے واسطے کڑا ہے والے والے بھاتے رکھے ویندہ نا تیل دے ویچ انہ دے بالے کو پکڑ کے پکوڑا بڑا دیتا ویندہ لیکن خباب وہ بے سبرے کانا تھی نا انہ دے تیری کانڈے چھلنے تھی یہ تب بے سبرہ تھی گئی حضرت خباب آدے اللہ دے نبی نے مدہ علاج بھی کیتے تھے میں کو سبر دی تعلیم ویڈی تینے میں کو سمجھا گئی ہے اللہ پیار بھی کریں دے تھی سبرہ جنہال اللہ محبت بھی کریں دے تھی سبرہ جنہال اللہ مدد بھی کریں دے تھی سبرہ جنہال اللہ عزت تاج بھی پوین دے تھی سبرہ جنہال اللہ دھیر دیں دے سبرہ جنہال اللہ رستے صاف کریں دے سبرہ جنہال اللہ ترقی دیاں پٹھنے نصیب کریں دے سبرہ جنہال اللہ پاک فرمیں دے جڑا بندہ مشکل وقتیں گھاتے آلے وقتیں مصیبت آلے وقت ہیں دوکھ آلے وقت ہیں جیڑا بندہ صبر چا کر رہے اللہ دے میرے قرآن تے یقین کرنے ہو صبر کرنا تو آری زمدہ نہیں ہے قرآن دی پنجویں آیت پیا پڑھنا اِنَّا مَا یو وفت صابرون آجراہم بغیر حساب نماز پڑھ سو اجر تول کے دے ساں جتنا گوڑ اتنا مٹھا زکاة دے سو اجر تول کے دے ساں حاج کرے سو اجر تول کے دے ساں اللہ دے جے صبر چا کرے سو اجر بغیر تولیت بغیر حساب دے اتا کر دے ساں پانج جیتاں ٹھیکن چھویں آیت تے غور کر ایک قرآن میرے سامنے اللہ دی قسمیں این آیت تے جلے میں غور کرنا نظری ہون پڑھ دا پیا واللہ دیل کو بڑا سکون مل دے تے کوئی مل سی سکون قرآن آ دے اللہ نے جلے ملے جنت دے اٹھائے دروازے کھول دے بولا ماں بیٹھن میں ذمہ دارا قرآن نہیں ہارنے کی کرنا اللہ چھنا تے چھویں نا پہ سارے میں دے پہن نمازی وے نا پہ روزے دار وے نا پہ حاجی وے نا پہ معاف کرنے وانا لہا وے نا پہ تحجد گزار وے نا پہ کاری وے نا پہ سارے وے نا پہن اللہ وی چوپ فرشتے وی چوپ تے جیڑے ویلے واری آئیے سبر کرن وانی قرآن ہے جیڑے ویلے سبر کرن آجیں دیواری ہیں یہ ارڑے کے ایمے پیر رکھ دے پہن داخل پہ تھینے اللہ فرمے دے فرشتے ہوئے استقبال کرو فرشتے ہیں استقبال کیا ہی سارے فرشتے آکھنڈا گئیں اللہ آپ وی آکھنڈ پائے گئے سلام علیکم بی ماہ سبرتم یقین ہے قرآن تھے اور سبر کرن وانی میں اللہ واللہ تو آکھو سلام فرشتے سلوٹ مرے دے کڑے ہیں جتنا مرضی ہم سائے تیدا نقصان کرنے رہے گئے ہیں تو سادے زمیں لائی رہے گئیں تے سبر دا پہاڑ بھنیا رہے گئیں اللہ دے میں ترے ایک ایک معاملے کو جان دا سلام علیکم جنت بعد پہلے سارا سلام قبول کر جیڑا بندہ سبر چاکرے اللہ پاک سلام پیش کرنے نہ رہنے ہی مستے سبر کرنے چاہیے آخری بات ہے تا میڈا سلام اللہ نے قرآن اچھ گواہی دی تھی اللہ دے آپ نے بیگانے تھی میں جن تاں بھی سبر دا پہاڑ بھنیا کر میڈا وعدہ میں اللہ تے کوئی عزت دے تاج بواہر ساں چھوڑنا چاندے ہو میرے دیکھو آزرا میرے دیکھو بس تھوڑا حوصلہ حوصلہ دلیری تھوڑا تھوڑا تھڑا جالدبازی نقصان ہے طلاقہ ختم جگڑے ختم رولے ختم دوریاں ختم نہ تھی ونتم میں نمبر تے باہن چھوڑ دے ساں میں کو اللہ دے قرآن تے یقین ہے میں کو نبی پاک دی تعلیم تے یقین ہے میں اپنے وسیب دی فکر کیوں نہ کرا حوصلہ صبر جڑا بندہ صبر دا دامن پکڑے اللہ ایک کو کلہ نہیں کرے دا اللہ زائے نہیں کرے دا اللہ شرمندہ نہیں کرے دا اللہ رسوا نہیں کرے دا اللہ آزمیشہ ساریاں دور کرنے دے تے اللہ پاک ہوں دے اتے رحمتیں منگ گھول دن آخری بات ہے لیکن توجہ ضرور چاہ سا قرآن گواہی دے دے قرآن تے لمبی بات دا سیئے میں شاٹ کرنا اللہ دے ایمیں صبر کر ایمیں صبر کر ایمیں صبر کر جی میں میرے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تا ایمیں صبر کر ایمیں صبر کر جی میں میرے نبی حضرت یوسف صبر کی تا ایمیں صبر کر جی میں حضرت عیوب نبی صبر کی تا ایک ایک دلیل دی وضاحت ہے قرآن اسے میرے کی نہیں اتنا وقت نہیں لیکن ایک بات ضرور کرے سا کھوے تے سٹ کے بھراکوں پہلے بھراکوں رلائے نے اب پہ کلو چھچھوڑیا نے یوسف کو اندے سامنے سواری تے بلائے نے والجلے نیوان لگے نا پہلے پہلے ودا بھراائی جندانا یہود آئی اون حضرت یوسف کوئی میں کپڑے کے پکڑ کے تلے لہائے ترے تے گھیلن لگے پہلے پروٹوکول لیتنے بیاسنی دے خیر خواہ ہسائیں ہسائیں اون کوئی گھیلے اندہ وداائی کوئی چاٹھا ودا مرہن آئی یوسف اپنے بھراو میں کے کٹین دا ودا اینے پکڑی گھائیں کٹین دے گھائیں مرہن دے گھائیں قرآن آدھے وہ بھی ہاں سٹ کے بھرا یا اللہ وال کیا تھی یا اللہ دے گھائیں تے گہرے کوئیں جسا ٹین اندے کوئیں جسا ٹین تے والا سعیر تے بھائے گھائیں اللہ دے ایسا کافلے کو بھیجا پانی دی وجہ تو کونے دے کنارے تے جڑے ویلے کافلہ آیا آ کر کے ڈول سٹھے نے یوسف ڈولے چبھے کے باہر آگئے اللہ پاکہ دے والے جڑے ویلے ڈٹھے نے بالے خوش ٹھیک ہم جو مصر دی من ڈی اچ ون کے وچے سو پیسے من پوسن ود کیا تھی اللہ دے ودے بھرا لکے بیٹھے ہیں بھج دے ہوئے آگئے ہیں آ کر کے آدھے ان کافلے والے وہ جڑے بال تو اڈے ہتھیں آئے اے ساڑا نوکر ہے اے ساڑا غلام ہے اے ساڑا بیلی ہے ساڑا ملازم ہے اکثر تنگ کرے ہیں تے نکیلائے بھاج جائے گولیندے ودیہ سے تو اکو لاب پہے اگر مولا گھن دے ہو تے گال کرو نہ تے ساڑا غلام ولا دے ہو انہیں کے بال بڑا سونہ ہے اے غلام دے ڈادہ تا نہیں وکن دے ڈادہ تا نہیں چلو تو ساں کیا دے ہو اللہ دے سکے بھیرا بیٹے ہیں تے اپنے بھیرا دا سعودہ بیٹے کرے ہیں اللہ دے وشہ رہو ہو بے سامنن باکسن دراہی ماما دودا تھوڑے جے چند ٹکے چاکی دینے تے اپنے لال بھیرا کو وے چھوڑے نے کاف لے آجیں گے اللہ دے آدے بیٹے ہیں اے ساڑا نوکر ہے اسا جائے نظرہ یوسف تے ہیں یوسف اپنا سبر کی تیرہ گئے مو بند کی تیرہ گئے اینی سیاں کیا وے نانا اے کور پہ مرن اپنے بھیرا وے دی شرم ساری برداشت نے سکی تی اپنا وکھن برداشت کی تیزی اللہ دے ہی وے سبر گھر جی میرا نبی یوسف سبر دا پہاڑ گدی وے نان گدی وے نانا کسی یار مائنے دا بیلی رہ گیا تے اگر تھوڑی شفقت کرو پتہ نہیں والا مل دا نہیں مل دا میں کوئی ڈوب میں ٹڈے ہو مائنے کینے گھاٹا وادہ تے بشکواہ گیا انہیں کے چلو ساں کھڑے ہیں سجیس پیچھو او یاکوب نبی دے پترو میں یوسف ہاں تُساں میرے بھیراو میں توارا تُساں جو کیتے ٹھیک کیتے ہوئے میں تو کوئی برا نہیں آدھا گد میرا نصیب ہی میں آ میرا سبری ہوئے تے میں والد روک کا یا ملنہ یا تے پارا ترے مانا یا میرے بڑھڑے ابب یاکوب دا خیال کر پیو وڈی نعمت اللہ دی قسم نعمت میں یتیم تھی کہ پہلیا میں کو پتہ ہے کہیں کوئی نبی اسیم فرمائے یتیم بال کو نا یتیم بال دے سامنے سکے بال کو پیار نہ کیتا کر مطہ یتیم دیا حلی کلب ہوئے تھوڑا پاسے تے کر اببا نعمت وڈی جو آنے کہا ہے ہاں دے اللہ دے نبی مارا دل پتھر ہے میں کہہ نہیں رنہ نہیں میں کہہ نہیں نرم نہیں تھی میں کیا کرا ہوں آپ نے فرمائے سوکھا طریقہ ہے اپنے محلے چو یتیم بال تلاش چا کر اندھے سیرتے ہاتھے چا پھیر اللہ تیرے دل کو موم کر دے سی پتھر پتھر دل موم یتیم کو دیکھ کے حضرت یوسف وآدن میں نے اب بیدا خیال کر رہا ہے باقی خیرے میڈا سبی ریوے یہ واپس آگئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھالے چاہ نبی یوسف کر لے اندھے اوہو اوکو تو بھیڑیا کھا گئے چولا چاہتی وزیان رات تلہ چولا کھولیے حضرت یعقوب نبی کڑا ہو درم بھکینا لگا پیا آکھن لگے ہوئے اللہ دے بندے ہو تو ساہا دے ہو بھیڑیا کھا گئے یوسف سارے کو مکا گئے چولے کو کڑا ہو دراشی کھا گئے نہیں خراشی کھا گئے نہیں درم بھی کھا گئے نہیں ایک اینجہ سی آنا ہاں بھیڑیا پہلے چولا لہا ہے سی والے یوسف کو کھا دے سی اللہ وال کیا تھی اللہ دے یعقوب نبی نہ تلوار چاہتی ہے نہ تیر چاہتے سی نہ ہتھ چاہتے سی نہ دھپڑ چاہتے سی نہ چاڑ چاہتی سی اب بہا اوہ پتران اللہ دن نبی سب کچھ کر سکتا یا اللہ یعقوب نبی کیا کیتے اللہ تعالیٰ فرمے دے فورا نظر آتے یعقوب نے جواب دیتے فَصَبْرٌ جَمِيل مہدہ سبیری بے نبی سبیر کیتی بیٹھے تتہی کو کھاں اختیار دیتے اپنے فینسلے کرتے اپنی عداء اللہ تعالیٰ نبی دی اللہ مدد کرے یا نہ کرے آنکھے آلہ پھرکا ساٹینے کھونے گال موک پہی فَصَبْرٌ جَمِيل اللہ دے والی یوسو کو گدی میں یوسو والمارہ کھندا گیا کھندا گیا والو تسار پوری بات تو آرے سامنے والعزیز مصر ملکی دا والزلیخہ اعزام لائیا والجیل اچ گئے والا خواب دی تابیر دی برکتنال باہر آئے یہ ریڈیک والا اللہ نے وزیر ایک میں تفصیلیں نہیں ہوئینا چاہتا میں صرف سبر پیالو سے نہ ایک واری بھرا آئے خالی بوریاں چاہتی ہوئے ہم عزیز مصرات دانیں گھنن آئے ہیں کنانی ہیں یعقوب نبی دے پتریں حضر یوسف آکھے جڑے تائنات ہم دانیں ڈے وانتے ہیں انہ کو ایسی خیال کرائے یہ میرے پرسنل مہمان ہیں پہلے گھلے ندر دیں پرسنل مہمان ہیں کھاناں کپڑے خوشی انہیں دا لباس انہ کو دھمایا گئے فروٹ کھوائے گئے کھانے گوشت کھوائے گئے والا جڑے ویلے انہیں جا بوریاں سیتیاں گئے نوکریں کساڑ کے آکھے جڑے پیسے دیتنے وہ پیسے ہی بوریاں پاس ہڑا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہے میرے خاص لوگ ہیں یہ بغیر سبیرالہ بندہ نہیں کر سکتا یہ بغیر سبیرالہ بندہ نہیں کر سکتا یہ بات سبیرالے لوگ ہی کرن رہنا لگے گئے انہوں تھا بوریاں کھولن پیسے انوے چھ یاکوب علیہ السلام کو آدن بندہ بڑا چنگ آئی رجائز کھوائز خدمت کی تیس تینا لادہا کو بھیا بھیرا ہی وے اساں کے بینی آمین اچھا نہیں ہو کوئی کی دیا وے ہون اببہ میہربانی کر بینی آمین کو رلا دے وہاں کے وے یوسف کوئی گھن گیا ہوئے وال بینی آمین کو وے سہی باس پوری نیاں گا لیاں نو ہون بینی آمین ودا سارا ہے بینی آمین کو گھن نائے وقت یوسف ترکیب کی تھی بیکنی طرح میں بینی آمین میرا ماں جایا سکا بھرائے ایک کو آپ نے کے رکھا ایک پیالہ ہا جن دے نال پانی پینے ہیں او بینی آمین جن دی بوری اچھ رکھے نے جلے کافلہ باروں نکھتے پیچھو ایک آواد نے وہاں لے آکھے وے میاں کھڑو آن وزیر دا پیالہ گھم تھی گے ترہ تلاشی دے انہیں گی نو کہ نو سن نبی دے پوتران سکی میں چور تھی سکتے پیچھو حضر یوسف وی آگا اتنا سبر یوسف دا اللہ دی قسمیں سونے دے برابر جو اگر تولیں حق قدار نہیں تھی سکتا پہلے آکھے نے کنانیوں اے دس ہوا تو ہاں دا کانون کیا ہے بندہ چور ہو بے تو وال کیا کرنا چاہی دے انہیں کے جن دی بوری وی چھو پیالہ نکلے او کو جیلش پا رہی بھائیں چلو بھی تلاشی شروع کرو تلاشی شروع تھی نہیں ہے یہ بنی امین دی بوری وی چھو پیالہ نکھتے پکڑو بھئی کو تا جائیں میں پیالہ نکل دا ودا بنی امین کو پکڑنے دے ودین تے سارے بھرا کھن پائے گئن اے عزیز مصرہ جی میں اے چورے ایمین دا ودا بھرا یوسف ہوندہ اووی چوریاں کرنا سب رہے یا کہنا بادشاہ وزیر فوج حارشاہ کچھ نہیں سکی تا اے جی میں چورے ایمین دا ودا بھراوی چوری کرنا اللہ دی اصلا یوسف دے دلے سے جھاتی پاتی ہے یوسف سبردہ پہاڑ بھنیا کھڑا کوئی گلہ نہیں سی نیتا بنی امین کو رلا گئے اپنے نال رلا اس تے ہو کوئی کسی میں کوئی سنیا میں ترہ یوسف بھرا بھرا کٹھے رائے گئن ایک روجے کو گلے پہ مل دیا چالیس سال دے بعد ایک روجے دے متھے پہ چن دیا بھرا میں گربانے چاہتھ نہ رکھیا کر اللہ دے بھرا مونڈے ہوندن جدہ ہی کاور تھا یہ نا جو آن دی سکے بھرا تھے اللہ دے بندے کل ہے بندے کل ہا بھرا یار کوئی بھرا ہے بھرا میں نال بہار آئے سادہ جنہ جیڑا تھا ہے بھرا نال تھے یار ہی سنگت ساری بھوئے سکے بھرا کو اصائید تے اید ہی نہیں مل دے بھرا پہ مل دیا وَلَا اے اے دو پچھو یاکوب نبی آئے کیا ہوئے ظالموں بینی امین کو ہی پکڑوائے ہو میں سڑے عزیزے مصر بڑا چنہ جو آنے وَلَا وَنْجُوْتَ مَنِی پَرْچِ چَاوَنْجُوْ چِتْ چَاوَنْجُوْ رُکْا چَاوَنْجُوْ مَتْا ہوتار سکرے مَرَے بینی امین کو وَلَا دے ہوئے انہ کے لکھو رکھا رکھا لکھنے ایکنے میں یاکوب نبی ایسا پتر ایسا حاق نبی دا میں نبی میرا بابا نبی میرا ڈاڑا نبی اے عزیزے مصرہ مَنے ایک پتروں دا جہ نانا یوسف آئی بڑا پیارا لگ دا وَلُوْ کُمْ بھیرارا لَا گئے انہ آدھیان بھیڑیا کھا گئے اَسَا مُقَدْمَا اللَّا دے زمیں چالایا آئی چالیس سال گزر گئے جڑے ویلے یوسف دیا دا ویا میں بینی امین نال پیار دیاں باتاں کریں آم تے تو ساں بینی امین کو چوری دے کیسج بکڑ گی دے میں بڑھڑا اپنے پتر یوسف دیا دے جا رونجے رونجے وَبْ یَزَّتَ اِنَا میں اپنے آکھیں سفید کی تھی بیٹھاں ندر دا میں کو کوجھ نہیں میندھا دیا بیٹھاں اللہ قرآن اچھا دے پیو ماں کو پیو ماں کو تنگ نہ کیتا کر پیو ماں جڑ نہیں جڑا کم کرن اپنی اولاد واشتے کرنے اب بے دے دل چا اولاد دا داردہ دے کھنے تے حضرت یاکوب کو چھا دے جڑا پوتر دی جھدے گیے چھے اکھاں اپنے دیتی بیٹھے اے عزیزывать مصراء میں کو نہیں پتا تم کہونے میں یاکوب نبی تیرے چرچے بڑے سنننکھ بس اگر ایسان چاہ کر میں ڈیو تے میں کو میڈا بنی امین ورکن جئی بھلے یوسف دیا ڈندا ہے بنی امین ڈے ہو ٹن اہوڈ دراکے میں اپنی یاد تازہ کرنا میں ہر بانی کریا اینے چٹ چاہتی ہیں اینے واپس میں لے بین جڑے بلے گئے ہیں وانکنے ڈیتی نے حضرت یوسف اپنے ابی دی تاریر بیٹا پڑھ دا تے سارا واقعہ بیٹا پڑھ دا تے روندہ بیٹا سارے یاد نازیزیں میسر خیرے تُسا روندے کیوں بیٹھے آؤ آنکھن لگن تودے ابی دی کہانی درد بھریے تُوڑے ابی دی کہانی سن کے روندہ بیٹھا اور تُسا رسو بھلا اپنے یوسف بھرا نہ لکیا کیتا آؤ انہیں کی ایسا کچھ نہیں کیتا اوکو بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف ادن کائنا کائنا کیا تُسا کھی لڑا لے کائنا آؤ کیا کونے چا سٹانا لے کائنا آؤ کیا چاندے ٹکین دے بدلے ویچانا لے کائنا آؤ انہیں کی تو اکو سارا حال بینیمین دیتا ہو سی حضرت یوسف ادن کائنا کائنا جیڑا مہتا تُسا کھی تا ہا کافلے دے مالک نال او مہتاوی مرے کے ہی بھیا ذرا میرے چہرے تے تکو سارے تاک کے آدن آنتا یوسف لگ دائی میں جنہیں تُو یوسفوں نے حضرت یوسف ادن کالانا یوسف وہا دا خی ہا ہا میں یوسف ہاں اے مرہ بھیڑا بینیمین سارے آدن یوسف ہاں اچھا ان کیا ارادہ ہے سادیاں گردنا لہا ساتھ سا کو قتل کردے اسا ہی قابل کھین سے اللہ نے تا کوئی عزت لی تیے حضرت یوسف وزارہ دی کرسی تے بیٹھے ہیں تے روندے بیٹھے ہیں تا بھیرا میں کو ایک گال سنائنے اوہا گال اللہ سی قرآن چڑھ سائیے اوہا گال میں تے کو سمجھے نا حضرت یوسف وہا دے بیٹھے ہیں بھیراوو او تو اکو میں ڈسا آج میں اتھاں کی میں آیا انا ہوا میں یتاں کی ویسبر میں یتاں کی ویسبر میں یتاں کی ویسبر فائن اللہ اللہ یوزیوں آجر الموزنین اوہا بھیراوو ایک دم ہے اللہ کے دردہ بڑان تے ڈو جی میری خوبی ہے ہی میں صبر کریں نہ رہ گئی ہوں تے اللہ دے جڑا صبر کریں میں اللہ کو زائے نہیں کریں ایوب نبی دے بارے اللہ قرآن نے چاہ دے میں اٹھارہ سال بات شفاہ دی تھی تے میں اللہ کے پوچھ دے ہو تا نعم العابد ایک قرآن دی آیا تے نعم العابد ویری گوڈ بندہ آئیوب اللہ سے یہاں ویری گوڈ جو آخو بھی کیا ہے اللہ دے انہا وجدنا ہو سابرا اٹھارہ سال بیماری ایچ ودہ رہ گئے لیکن اساں جدہ ہی دیتھے سبر دا پہاڑ دیتھے بھائی جان بیماری لوک تکلیف گھاٹا اچھا یہ دیکھو موبیل ڈھائے پہ موبیل ڈھائے پہ تروٹ پہ میڈے بے سبرے تھی ورنال یا آنے کا ڈھائے نال موبیل بند گا سی کہیں نہ میڈے کماندے جو میں کو گھاٹا آئے میں ہی تھے دھی بھینڈ سائرین دی ہیک کرنے ماں میڈا گھاٹا پورا تھی سکتے کہیں نہ سبر کرنے وال اللہ مدد بھی کریں دے اللہ گھاٹے بھی پورے کریں دے اللہ دلیر بھی بڑیں دے اللہ کامیاب بھی کریں دے اللہ عزت بھی دیں دے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دیتو فق بخش یا رب لکل حمدو کمائیم بغیل جلال وجہکا والی عظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین ربنا حبلنا من نزواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بمارن سب کو شفا تا فرما یا اللہ جڑے بے اولادن نرین اولادتا فرما یا اللہ جڑے مقروز ان کرزیں تو نجات اتا فرما یا اللہ پریشان حالوں گے یا پریشانیاں دور فرما یا اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما مظلوم مسلمان دی مدد فرما فلسطینی دی مدد فرما مسجد اکسا دی مدد فرما یا اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ ما فرما یا اللہ للہیت خلوص نیت نصیب فرما یا اللہ سارے بھنا میں دی دوستن یہ دعوت قبول فرما یا اللہ جنہ دے والدین بھینی بھرا رشتہ دار فوتوگن سب دی بخشش فرما یا اللہ سارے مسلمانے کو اتفاق نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما عقیدہ توحید نصیب فرما ہر قسم دے شرک تو بچا ہر قسم دی بیدت تو بچا یا اللہ جڑے جڑے بندے چل کے ان سب دا چلاوان قبول فرما یا اللہ معززین علاقہ علاقے دے سرداران معززین سارے قابل احترام ترے بندے سارا مجمع جتنا بھی احباب تشریف فرمائیں یا اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما یا اللہ جو چنگی بات میرے موہوں نکھتی ہے وہ تیری رحمت اور توفیق نہ لکھتی ہے وہ قبول فرما یا اللہ اگر کوئی ماری بات نکھتی ہے ہون دیچ میڈی کا سور ہے یا اللہ میں کو معاف فرما یا اللہ اگر کہیں دی دل ازاری تھے یووے تو یا اللہ معاف فرما یا اللہ سارے قبیرہ سقیرہ گنا معاف فرما یا اللہ سارے مسلمانیں کو عزت والی زندگی غیرت والی زندگی ایمان والی زندگی یا اللہ اپنی جڑی توں پسند کرنے یا اللہ سارے کو اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما یا اللہ سارے کو نمازی بنا دیندار بنا کھنکیر بنا یا اللہ سارے کو حرام کے بچا بدت کے بچا شرک کے بچا یا اللہ سارے کو نجائزی کے بچا دوکھے کے بچا فرات کے بچا اللہ سے کوئی قرآن پڑھن دی سمجھن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد وعالی آلہی وصابہی وآل بیتہی وزرعیتہی وعطلتہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیر